دوستو آج کے ویڈیو آپ کے لیے بہت یام ہونے والی ہے کیونکہ آج کے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والے ہوں کہ آپ بغیر کسی فون نمبر کے لا تداد جی میلز کے اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں کافی دوست آن لائن فیلڈ میں کام کرتے ہیں اور مختلف ویب سائیڈ میں کام کرتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ جی میلز اکاؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ بغیر کسی فون نمبر کے لا تعداد جی میلز کے اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں کو مصول ہو تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جی میل کے لا تعداد اکاؤنٹ بنانے کے لیے اپنے موبیل میں موجود آپشن گوگل کے اوپر کلک کرنا ہے میں اس کو سرکل بھی کروں یہ ہر ہینڈ رائیڈ موبیل کے اندر موجود ہے جیسی آپ اس گوگل والے آپشن کو اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹریفیس دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ آپ کو جی میل کا آپشن نظر آ رہا تو سمپلی آپ نے جی میل کے اوپر کلک کرنا ہے جیسی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹریفیس دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پہ آپ کو اپنی پرفیل فوٹو نظر آ رہی ہوگی جہاں پہ آپ کو ایلک ہوا نظر آ رہا سمپلی آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے جیسی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے نیکس پیج اوپن ہوگا یہاں پہ آپ کو اپشن نظر آ رہا ہے ایڈ این ایڈر اکاؤنٹ کے اوپر کلک کریں گے تو جیسی آپ ایڈ این ایڈر اکاؤنٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے نیکس پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو مختلف قسم کے اپشن ہیں اگر آپ جی میل بنانا چاہتے ہیں گوگل کے اوپر تو آپ گوگل کے اوپر کلک کریں نمبر ٹو پہ آ آؤٹ لوگ ہاٹ میل اور نمبر ٹری پہ آ یا نمبر ٹور پہ آ ایکسچینج اینڈ آفیس ٹری ہنڈر سکسٹی فائیو اور ایڈر پہ بھی کلک کر سکتے ہیں تو دوستو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ گوگل کے اوپر کلک کریں جیسی آپ گوگل کو اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ سے مانگے گا سکیوٹی کورڈ دوستو جیسی آپ اپنی موبیل کا لوگ انٹر کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح کا انڈر فیس دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پہ آپ جیسی نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو آپشن نظر آرہا ہے کریئٹ اکاؤنٹ کا تو سمپلی آپ نے کریئٹ کا اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا جیسی آپ کریئٹ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے دو آپشن والی بل ہوں فار مائی سیلف ان دونوں میں سے آپ نے کوئی ایک سیلیکٹ کر لینا تو یہاں پہ میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں فار مائی سیلف جیسی میں فار مائی سیلف کے اوپر کلک کرتا جیسی اب نیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے تو اب لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پہ آپ نے اپنی ڈیٹا برد کوئی بھی سلیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے پہلے منت سلیٹ کرنا پھر ڈے پھر ائر سلیٹ کرنا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سیکنڈ نمبر پہ اپنی جنڈر سلیٹ کر لینی ہے میلا یا فی میلا تو یہاں پہ ہم کوئی سی ڈیٹ سلیٹ کر لیتے ہیں اور آپ نے بھی کوئی سی ڈیٹ یہاں پہ سلیٹ کر لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کوئی ڈیٹ سلیٹ کر لینی ہے دیٹ سلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے کوئی سال سلیٹ کر لینی ہے تو یہ سلیٹ کرنے کے بعد اور آپ نے سیکنڈ نمبر پہ آ جانا ہے سیکنڈ نمبر پہ آپ نے یہاں پہ بتانا آپ میل ہیں یا فی میل ہیں ریدر نات سے یا کسٹم جو بھی آپ کی جنس ہے آپ نے سلیٹ کر لینی ہے انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا تو دوستو یہاں پہ وہ آپ سے پوچھ رہا create a gmail address for sign in into your google account تو یہاں پہ آپ نے ایک یوزر نیم اپنا سلیٹ کرنا تو یہاں پہ ہم کوئی سا یوزر نیم لکھ لیتے ہیں تو سیم اسی طریقے سے آپ نے بھی یہاں پہ اپنا کوئی یوزر نیم سلیٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس456788 سلیٹ کر لیا سلیٹ کرنے کا بعد ہم نے نیسٹ کے اوپر کلک کرنا جیسی ہم نیسٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پہ وہ کہہ رہا کہ جو آپ نے یوزر نیم سلیٹ کیا وہ ٹھیک نہیں ہے آپ یہ والا سلیٹ کر لیں تو ہم یہ والا سلیٹ کر لیں گے تو آپ نے سیم اسی طریقے سے سلیٹ کر لینا اس کے بعد آپ نے نیسٹ کے اوپر کلک کر دینا جیسی اب نیسٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ وہ آپ سے پوچھ رہا create a strong password create a strong password with the mix of letter number and sample تو یہاں آپ اس طریقے سے اپنا جو ہے password strong جو ہے وہ انٹر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم ایک password select کر لیتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے علی یہاں پہ لکھا تو علی one کر لیتے ہیں علی one کرنے کے بعد m2 کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم j3 کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم m5 کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے بھی اپنا password select کر لینا اس کو پھر copy کر کے آپ لوگوں نے second option میں بھی paste کر دینا ہے جیسی آپ paste کریں گے پیسٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے next کے اوپر کلک کر دینا جیسی اب next کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح کنٹرفیس دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا نیچے تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے yes iam in تو آپ نے yes iam in کے اوپر کلک کر دینا yes جیسی آپ yes iam in کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا تو دوستو فینلی یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے آپ کا جی میل کا اکاؤنٹ بن چکا review your account info you can use this email address to sign in to later تو یہاں پہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے اگر آپ اس کو اپنے موبیل کے اندر لاؤگن کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں تو سمپلی دوستو اگر آپ اس کو لاؤگن کرنا چاہتے اپنے موبیل میں سمپلی آپ نے اس کے اوپر کلک کر لینا ہے اس کے کرنا جیسے آپ آئی اگری کو اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا تو دوستو فینلی ہمارا جی میل کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بن چکا ہے اور ہمارے مویل میں لاؤگن ہو چکا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شرح ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار نیچے کومنٹ بوکس میں کریں تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میکنیٹو پے کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ